پشلی ویڈیوز کی طرح آج کی بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے لیے کیا آپ لوگ آگے اپنی بچولرز کی ڈگری کیسے کر سکتے ہیں کنٹینیو کون سے ادارے ہیں کیونکہ میں نے بیشتہ ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی رکھی ہیں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ لوگ ہمارے چانل کے نیچے بلکل آپ سکروڑ ڈاؤن کریں گے تو آپ لوگوں کو بے تہاشا ویڈیوز مل جائیں گے ایڈمیشنز کے لیے باچہ خان یونیورسٹی پاکستان کا ایک نام بردارہ ہے اور وہاں سے اگر آپ کا خواب ہے کہ آپ کو یہ اچھی ڈگری کریں بچولرز کی تو آپ لوگ وہاں پہ داخلہ لے سکتے ہیں جو لاسٹ ڈٹ ہے اپلائے کرنے کی 17 اکتوبر 2022 ہے اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپلائے کرنا ہے بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ڈگریز ہیں ہے فرمی ڈی ہے بیچولرز کمپیوٹر سائنسز ہے میتھومیٹکس ہے بی بی اے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بی ایس اکاؤنٹنگ ان فائنانس ہے ماسٹرز کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایم بی اے کروار ہے ایم بی ایکزیکٹیف ہے یہ تمام تر ڈگریز ہیں جن میں آپ لوگ ایڈمیشن لے سکتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیکل کی ڈگریز کے لیے مومن کتنا آپ لوگوں کو میریٹ رکوائر ہے اگر آپ فرمی ڈی میں اپلائے کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے سکسٹی پرسنٹ جو میریٹ ہے ایف ایسی میں ہونا لازم ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں کسی سائنس کے ڈگری میں تو آپ لوگوں کو اٹلیس ففٹی پرسنٹ مارکس ہونا لازم ہے آپ لوگ جتنے بھی سائنس کی ڈگریز جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپلائے ہو اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کوئی بیچولرز کی بزنس کے ڈگری آپ لوگ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹلیسٹ آپ لوگوں کو باچہ خان یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے 45% لازم ہے بی بی اے ہے اور بی اس اکاونٹنگ ان فینانس ہے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کہ آپ لوگوں نے اگر ماسٹرز کے لیے ایمفل کے لیے اپلائے کرنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کا پریویس اگرامک بیک گراؤنڈ 16 اٹھ ایڈگویشن ہونا لازم ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کا cgpa 2.5 ہو اگر آپ لوگوں کا cgpa 2.5 نہیں ہے تو آپ لوگ بہت ہی ریر ہو جائے گا کہ آپ لوگ اپلائے کریں پھر اس کے ساتھ ریزرف سیٹ پہ بھی آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سپورٹس کے ٹرائلز ہیں حفظ قرآن کی سیٹس ہیں اور اس کے علاوہ بیشتر جو ہے ریزرفیشن سیٹس ہیں جس میں آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں عمومن اس میں داخلہ لینا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ پورا فارمیٹ کیا ہے پورا فارمیٹ یہ ہے کہ لاز ڈیٹ جو ہے ستارہ اکتوبر ہے پہلی جو میریٹ لسٹ لگے گی وہ بیس اکتوبر کو لگے گی پھر انٹیوز آپ لوگوں کے اکتیس اکتوبر کو کنڈک کروائے جائیں گے پھر اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو اپنی فیز جمع کروانی ہے وہ چوبیس اور پچیس کے درمیان ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ دسپلی آف سیکنڈ میریٹ لسٹ جو لگے گی وہ چھمیس کو لگے گی اور آپ لوگوں کی جو سیلیکٹڈ میریٹ لسٹ ہوگی جو انٹیوز سے ہوں گے وہ ستائیس اور اٹھائیس کو لگے گی اور یکم نومبر دوہزار بائیس سے آپ لوگوں کی کلاسز کا بقاعدہ دور پر آغاز ہو جائے گا ایڈمیشن کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی آپ لوگوں نے اپنا سیکنڈیئر کا زرل کارٹ وہ اٹیچ کرنا ہے اس کے ساتھ اپنی پاسپورٹ سائز کوپی اپنے سیہ نیسی یا بے فارم کے کوپی اپنے والد صاحب کی جو کوپی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو تمام دوکومنٹس ہیں ان کو فل آؤٹ کر کے اٹیچ کر کے لازمی آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے آپ لوگ اپلائی بھی کر سکتے ہیں پروسیجر بھی دیکھ سکتے ہیں لازڈیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے بھی تک اپلائی نہیں کیا تو اپلائی کریں باجہ خان یونیورسٹی is a very well known یونیورسٹی of پاکستان امید کرتا ہوں آپ سب جو ہیں اپلائی ضرور کریں گے مزید کوئی کوئی کوئیسٹن یا کوئیری ہو تو آپ لوگ کمنڈ باکس میں بھیلہ جزاں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کی تمام طرح کوئیسٹن کوئی دیس کوئی دیس کے روم